گھڑ بڑ کی تھی اس لیے اس کا آٹک گیا تھا جی آہ بس پھر یہی تو ہے اور گھڑ بڑ بھی میں بتا دوں کہ ایک اور گھفلہ بھی تھا بیچ میں جب یہ شروع میں میں نے کہا ایسا کام نہیں رکھتا میں نے لوگ میں نے ان کو کہا میں نے کہا زدی کو ملاو ان دونوں ماں بیٹی کی نماز کی تجوید چیک کرو تو نماز کی تجوید میں بہت زیادہ فرق تھا فورٹی تھاؤزن ان سے پے کروائے میں نے میں نے کہا کہ ذرا ویلیو ہوگی کیونکہ پھر وہ یہ کہ غلطی نہیں کریں گے مصروعی والی بات دس روپے رکھ لو تو پھر وہ آدمی کو ویلیو ہوتی ہے تو وہ پیسے انہوں نے دیئے اور وہ ورٹیٹ تھا پوری رات لگ کے زدی نے ان کی تجوید صحیح کرائی صبح آپ کے سامنے ریزلٹس آگئے تھے کہ نماز میں there is no mistake there shouldn't be a mistake if you have doubt get it sorted میں سب کو یہ humble request کر رہا ہوں نماز میں آپ کے غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو doubt آ رہا ہے بھلے anxiety کی وجہ سے ہو چیک کرالو گھر کے اندر لوگ ہیں بولو یہ سن لو علم سن لو سورہ اخلاص سن لو یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر وہ سن لو کہ غلطی نہ ہو کیونکہ نماز میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے تاریخ عزیز صاحب والی بات جو نلام کر گئے غلطی کی گنجائش نشتہ ان نماز نماز کے اندر نہیں ہے قرآن کے معاملے میں there is no mistake you cannot do a mistake